اسلام علیکم ٹیکنولوجین کے ساتھ میں ہوں شاہ رسول دوستو آج ریویو کریں گے ہواوے وائی نائن ایس کو اس کی اگر انبوکسنگ کی ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو وہ پلیز ضرور جا کے دیکھ لیں کیونکہ میں نے بہت محنت سے بنائی ہے یہاں اوپر کارڈ میں میں لنک ڈال دوں گا جا کے دیکھ لیجئے گا ریویو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں ہواوے وائی نائن ایس گوگل بین کے بعد ہواوے کا پہلا فون ہے جو پاکستانی مارکٹ میں لانچ ہوا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس فون میں جو گوگل سرویسز ہیں وہ میں نے پرپرلی چیک کی ہیں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تمام گوگل سرویسز اس فون میں بلکل ٹھیک ٹھیک کام کر رہی ہیں تو اس حوالے سے تو آپ بلکل بھی ٹینشن نہ لیں بات کرتے اس فون کے ڈیزائن کے بارے میں ڈیزائن اس فون کا نوڈ آوڈ بہت خوبصورت ہے بیک پینل کا جو کلر ہے وہ ہواوے کے جو پی تھرٹی پی تھرٹی پرو ہیں ان فون سے کافی حد تک ملتا جلتا ہے اور یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے ان ہینڈ فیل بھی بہت اچھی ہے کیونکہ یہاں پہ ہمیں گلاس والا بیک پینل ہواوے نے دیا ہے اور اس کے ساتھ جو فریم ہے اس فون کا وہ بھی المونیم کا ہے اور اسی جو بلڈ ہے وہ پریمیم لیبل پر چلی جاتی ہے ان ہینڈ فیل بہت اچھی ہے فون کی اس کی جو ڈائمنشن ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ فون کافی حد تک سلم محسوس ہوتا ہے جب آپ اس کو ہولڈ کرتے ہیں اپنے ہاتھوں میں سلپری بلکل بھی نہیں ہے بغیر بیک کور کے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن بیک کور کے استعمال کریں تو زیادہ اچھا ہے ویسے بغیر بیک کور کے بھی اس فون کو استعمال کیا جا سکتا ہے فون سلپری نہیں ہے اور ویڈ جو ہے وہ اس کا تھوڑا سا زیادہ ہے مطلب بہت زیادہ نہیں ہے بہت ہی کیونکہ اس کی بیلڈ جو ہے وہ اچھی ہے گلاس پینل ہمیں مل رہا ہے الیمونیم فریم ہمیں مل رہا ہے تو اس وجہ سے جو تھوڑی سے اس کا ویٹ ہے وہ زیادہ ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے کہ دی ٹو ڈی یوزیج میں آپ کو پرابلم ہو آپ ٹیکسٹنگ کریں آپ چیٹ کریں آپ گیمنگ کریں آپ کے ہاتھوں میں تکلیف نہیں ہوگی اس فون کو استعمال کرتے ہوئے بات کرتے ہیں فرنٹ پینل کی اس فون میں آپ کو 6.59 انچ کا IPS LCD پینل ملتا ہے اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بہت اچھا ہے اگر آپ کو یاد ہو میں نے Y9 Prime 2019 کا ریویو کیا تھا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے جو ڈسپلے کے کلرز تھے وہ مجھے تھوڑے سے گڑھ بڑھ فیل ہوئے تھے لیکن یہاں پہ Y9S کا جو ڈسپلے ہے وہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگا اس کے کلرز بہت اچھے ہیں اس کا ڈسپلے نوڈ آوٹ بہت اچھا ہے viewing angles بہت اچھے ہیں میں دو چار دن سے اس فون کو استعمال کر رہا ہوں اس کو میں ڈی لائٹ میں بھی لے کر رہی ہے اس کو میں لو لائٹ میں بھی لے کر آیا یہاں پہ سکرین کی طرف سے مجھے کسی قسم کا کوئی مسئلہ فیل نہیں ہوا ہے جو کہ یہ فون ہمارے پاس پاپ اپ سیلفی کیمرہ کے ساتھ آتا ہے تو یہاں پہ آپ کو ایک فل ویو ڈسپلے ملتا ہے یعنی کسی قسم کی کوئی نوچ آپ کو نہیں ملتی مزید اگر ہم بات کریں اس کی بیزلز کی تو جو چن ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہے اس کے علاوہ سائیڈ کے بیزلز اور جو ہیڈ ہے وہاں پہ آپ کو بالکل بھی بارڈر نہیں ملتا چن میں تھوڑا سا زیادہ ملتا ہے لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ اس کو آپ مطبع کے نوٹس کریں فون یہاں پہ پری اپلائیڈ سکرین پروٹیکٹر کے ساتھ آتا ہے سکرین کے پروٹیکشن کا بھی ہواوے نے ہمیشہ کی طرح یہاں پہ خیال رکھا ہے اس فون میں بیک پہ ہمیں تین کیمراز دیئے گئے ہیں جس میں سے ایک ہمارے پاس 48 میگا پکسل کا 1.8 اپرچر کا کیمرہ ہے دوسرا 8 میگا پکسل کا 2.4 اپرچر کا الٹرا وائیڈ لینس اور تیسرا 2 میگا پکسل کا 2.4 اپرچر کا ڈیپ سینسر ہے یہ بیگراؤنڈ پلر کرنے کے کام آتا ہے یہ تینوں کیمراز بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں یہاں پہ ڈے لائٹ اور لو لائٹ کی کچھ کیمراز سیمپلز ہیں میرے پاس وہ آپ لوگ اس وقت سکرین پر میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو کیمراز کی پرفارمنس یہاں پہ بہت اچھی ہے الٹرا وائیڈ لینس بھی بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے اور 48 میگا پکسل جو لینس ہے وہ لو لائٹ میں بھی اس کی پرفارمنس مجھے بہت اچھی ملی اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں فرنٹ کیمرہ یعنی یہ جو موٹرائز سیلفی کیمرہ اس فون میں جسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہمیں ملتا ہے یہ 16 میگا پکسل کا 2.2 اپرچر کا کیمرہ ہے اس کی پرفارمنس بھی بہت اچھی ہے یہ سیلفیز ہے میرے پاس آپ لوگ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے ڈے لائٹ کی بھی لو لائٹ کی بھی سیلفیز جو میں نے آپ لوگ کے لیے کیپچر کی ہیں اس کی پرفارمنس مجھے بہت اچھی لگی لو لائٹ میں تھوڑی سی مجھے گڑ بڑ لگی لیکن ٹھیک ہے اتنا زیادہ نوٹیسابل نہیں ہے لیکن ایک چیز جو میں نے بہت زیادہ نوٹیس کی وہ یہ کہ اس کا جو پاپ اپ سیلفی کیمرہ ہے اس کے اوپر باہر نکلنے کی اور اندر جانے کی جو رفتار ہے وہ بہت سلو ہے بہت ہلکی ہے اگر ہم اس کا معاظنہ کریں دوسرے جو ہمارے پاس برینڈز آتے ہیں جن میں اس طرح کا پاپ اپ سیلفی کیمرہ ملتا ہے تو اس کے اگینسٹ اس کی پرفارمنس مجھے مطلب ہے کہ ہلکی لگی یہ باہر نکلنے میں اوپر اور نیچے ہونے میں کافی ٹائم لیتا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہواوے نے اس فون میں ہمیں فیس انلوک کا فیچر نہیں دیا جب میں نے اس فون کو انبوکس کیا تھا تو میں سرپرائز ہو گیا تھا حیران ہو گیا تھا کہ اس فون میں ہواوے نے فیس انلوک کا فیچر کیوں نہیں دیا تو جب میں نے اس فون کو استعمال کیا اور اس کا جو پاپ اپ سیلفی کیمرہ کی موٹر کی پرفارمنس میرے سامنے آئی تو مجھے لگا یہ میرا خیال ہے کہ شاید اسی وجہ سے ہواوے نے اس فون میں ہمیں فیس انلوک کا فیچر نہیں دیا کیونکہ پھر یہی شکایت آتی کہ اس فون کا جو فیس انلوک ہے وہ بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے ٹائم اس وجہ سے لے گا کیونکہ جب پاپ اپ سیلفی کیمرہ آپ کا اوپر آنے میں ٹائم لے گا تو دیفنیٹلی آپ کے فیس کو پھر فون کو انلوک کرنے میں بھی ٹائم لے گا لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاؤں اس فون میں جو فنگرپنٹ سینسر دیا گیا وہ یہاں پہ سائیڈ ماؤنٹڈ ہے اس کی پرفارمنس بہت زبردست ہے یہ آپ کو اس فون میں فیس انلوک نہ ہونے کا بلکل بھی حساس نہیں ہونے دیتا مطبع اس سے پہلے جو سیمسنگ کے کچھ فونز میں میں نے دیکھا تھا کہ سائیڈ ماؤنٹڈ فنگرپنٹ سینسر ہمیں ملے تھے ان کی پرفارمنس بہت ہلکی تھی اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہے ہواوی وائنائن ایس میں آپ کو ہائی سیلیکن کرن سیون ونزیرو ایف کا چپ سٹ دیا گیا ہے اس کی پرفارمنس سے پہلے بھی ہم کچھ فونز میں اس کو ٹیسٹ آؤٹ کر چکے ہیں اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہمارے پاس نکل کر آئی لیکن اس یہاں پہ ہواوی وائنائن ایس میں جب میں نے گیمنگ کی تو مجھے ایک چھوٹی سی چیز جس کا مجھے سامنا ہوا میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا یہاں پہ جو پب جی گیم ہے وہ جب وہ آپ میکسیمم ایج ڈی گرافک سکتے ہیں ہائی فریم ریٹ تک کھیل سکتے ہیں لیکن ہائی فریم ریٹ میں کافی جرک میں نے فیل کیا یہ کیوں تھا مجھے نہیں پتا اس کی کیا وجہ ہے لیکن یہ ہے اس سے پہلے جو ہائی سیلیکن کرن سیون ون زیرو ایف کے جو چپ سٹ ہیں وہ جو میں نے ٹیسٹ کیا تھے تو وہاں پہ مجھے گیمنگ کی طرف سے کوئی شکایت نہیں ملی تھی لیکن اس فون میں جب پب جی کو میں نے ایج ڈی اور ہائی فریم ریٹ پہ رکھ کے میں نے کھیلا تو یہاں پہ مجھے کافی جرک فیل ہوا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا ہاں جب میں نے فریم ریٹ کو تھوڑا ہلکا کیا ایج ڈی میں ہی رہتے ہوئے تو پھر اس کی پرفارمس بہتر ہو گئی پھر کوئی ایشو نہیں آیا ہو سکتا ہے کہ کسی اپ ڈیٹ کے ساتھ ہواوے اس مسئلے کو حل کر دے لیکن انیشیلی یہ پرابلم میں نے فیس کی ہے فون میں ہیٹ اپ ایشوز بالکل بھی نہیں ہیں کافی حد تک میں نے گیمنگ کی یہاں پہ کال آف ڈیوٹی پب جی کو میں نے کافی دیر تک کھیلا مجھے کسی قسم کی کوئی ہیٹ اپ ایشوز یا ہینگنگ ایشوز ہینگ ہو گیا فون مطبع کہ سلو ہو گیا فون اس طرح کے کوئی ایشوز مجھے اس فون میں نہیں ہوئے تو پروسیسر کی پرفارمنس اور جی پیو کی پرفارمنس اس فون میں مجھے بہت اچھی لگی ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں اس فون میں یہاں پہ نیچے کی طرف ہمیں ایک سپیکر دیا گیا اور اس سپیکر کی پرفارمنس بہت اچھی ہے بہت لاؤڈ ہے جو دیگر فون ہے ان کے مقابلے میں مجھے وائنین ایس کی اس سپیکر کی پرفارمنس زیادہ اچھی لگی ہے ٹائپ سی کی پورٹ ملتی ہے فون کو چارج کرنے کے لئے اور یہاں پہ آپ کو 3.5mm آڈیو جیک ملتا ہے اس آڈیو جیک کو میں نے چیک کیا مختلف ہینڈ فریز سے ہیڈ فون سے اس کی پرفارمنس بھی مجھے اچھی لگی سپیکر جیسی پرفارمنس اس کی نہیں تھی کیونکہ سپیکر کی پرفارمنس مجھے واوے کے فون سے ہٹ کر لگی تو 3.5mm آڈیو جو جیک ہے اس کی پرفارمنس مجھے سپیکر سے ہٹ کر نہیں لگی لیکن اچھی پرفارمنس تھی یہاں پہ آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا واوے وائی نائن اس میں آپ کو 6GB RAM اور 20GB بلٹن سٹوریج ملتی ہے اس RAM کی پرفارمنس کی اگر آپ بات کریں اس فون کی اگر آپ RAM منجمنٹ کی بات کریں تو بہت امپریسیف ہے میں بہت متاثر ہوں اس RAM کی پرفارمنس سے یہاں پہ میں نے جتنی بھی اپلیکیشنز کھولی اس کو پھر مطبع صبح میں نے اس اپلیکیشنز کو اپن کیا اور شام میں جا کے جب میں نے اس کو اپن کیا تو وہ مجھے وہیں پر نظر آئیں جہاں پہ میں نے ان کو چھوڑا تھا یہ بہت اچھی بات ہے مطبع اس فون کی RAM منجمنٹ بہت آئیڈیل ہے اچھا اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں RAM منجمنٹ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بیٹری پرفارمنس پہ مجھے کوئی خاص فرق پڑتا ہوا محسوس نہیں ہوا 4000 mH کی بیٹری ملتی ہے جس کو آپ 10 وارٹ پر چارج کر سکتے ہیں چارج کرنے میں فون تھوڑا سا ٹائم لے لیتا ہے آپ کا لیکن یہ آپ کو بیک اپ بھی پورے دن کا آرام سے دیتا ہے اگر آپ ٹھیک ٹھاک فون کو یوز کریں ٹھیک ٹھاک سے مراد میری ہے اگر آپ نے 4G بھی انیبل کیا ہے اگر آپ گیمنگ بھی ٹھیک ٹھاک کر رہے ہیں سارا دن سوشل میڈیا اپلیکیشنز چلا رہے ہیں تو آپ کو یہ آرام سے پورا دن کا بلکہ ایک دن سے زیادہ کا ہی بیک اپ دے دیتا ہے اور اگر آپ نارمل یوز ایج کرتے ہیں مطلب 4G ڈیٹا کبھی آن کبھی آف اور گیمنگ بہت زیادہ نہیں کرتے تو پھر آپ کو ڈیر دن سے بھی زیادہ کا یہ بیک اپ دے دیتا ہے بیٹر پرفارمس اس کی کافی مجھے اچھی لگی ہے اس فون کی واوے وائن ایس میں ایک واضح فرق جو مجھے فیل ہوا میں سیلولر کالٹی کی اطرف جا رہا ہوں یہاں پہ میں نے زونگ موبلنگ ٹیلی نور اور یو فون یہ چاروں جو سم ہیں وہ میں نے یہاں پہ استعمال کر کے دیکھئی اس فون کے اندر ان کی پرفارمس ڈیٹا کی اگر آپ بات کرتے ہیں 3G یا 4G کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ پرفارمس بہت اچھی تھی پلس یہ واوے وائن ایس میں ایک اہم بات جو میں نے نوٹ کی وہ یہ کہ اس کی جو سگنل سٹرنگت ہے وہ دیگر فون سے تھوڑی سی بہتر مجھے نظر آئی میں اپنی اکثر ریویو کی ویڈیو میں آپ کو بتاتے رہے تھا کہ میرے گھر میں جو گراؤن فلور ہے وہاں پہ نارملی سگنل جو ہیں وہ کافی تنگ کرتے ہیں لیکن واوے وائن ایس میں مجھے یہاں اس کو استعمال کرتے ہوئے مجھے بالکل بھی پریشانی نہیں ہوئی تو سگنل سٹرنگت اس کی جو دیگر فونز ہیں اور جتنے بھی فونز ہمارے پاس نارملی آتے ہیں ان سے تھوڑی سی بہتر مجھے ہاں پہ نظر آئیے اس کے علاوہ فون میں موجود تمام سینسر ایکزیلوری میٹر جائرو پروکسیمٹی اور کمپس یہ تمام سینسرز بھی بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں کسی کسیم کی کوئی شوز یہاں مجھے نہیں ملے تو فائنلی اس فون میں مجھے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں نظر آیا کہ میں آپ کو کہوں کہ نہیں یہ فون نہیں لینا چاہیے اچھا فون ہے بس ایک جو مسئلہ مجھے نظر آیا اس کا جو پاپ اپ سیلفی کیمرہ اس کی جو موٹر کی سپیڈ ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہلکی ہے اگر ہم اس کا کمپیرزن کریں دوسرے جو ہمارے پاس مارکٹ میں پاپ اپ سیلفی کیمرے والے فون آتے ہیں ان سے تو اس کا جو سیلفی کیمرہ ہے وہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے باہر آنے میں اور پھر واپس اندر ہونے میں ای تنگ ہر ایک انگل سے میں نے اس فون کو کور کر لیا لیکن پھر بھی اگر کوئی جید میں مس کر گیا ہوں یا آپ کا کوئی سوال ہے تو پلیز نیچے کومنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ لی جائے گا میں ڈیفنیٹلی آپ کو ریپلائے کر دوں گا ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک ضرور کر لی جائے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اس طرح کی مزید ریویو کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے اپنا خیال لکھئے گا ملتے ہیں کے لئے ویڈیو میں اللہ حافظ